بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے اور آمیر مطین صاحب کی طرف سے پرگرام مقابل دیکھنے والوں کو پرگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں 28 اکتوبر بروز جمعہ عمران خان صاحب نے بڑا اعلان کر دیا اپنی مختصر سی پریس کانفرنس کے اندر کہ لانگ مارچ ہوگا اور لاہور سے ہوگا ہر صورت ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ پر امن رہنے کا اعلان تو عمران خان صاحب نے کیا ہے کیا 25 مئی کی تاریخ کو دہرانے کے کتنے چانسز ہیں بد امنی کا کتنا خطرہ ہے یا جن مطالبات کو لے کہ یہ لانگ مارچ اسلامباد کی طرف بڑے گا وہ مطالبات تسلیم بھی کر لیے جائیں گے اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ آمیر مطین صاحب کا ترزیہ حاصل کروں گی مگر اس کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر سے مرہوم عرشت شریف صاحب سے مطالب گفتگو ہوگی جن کا جست خاکی آج پاکستان رات ایک بجے کے قریب پہنچ جائے گا بہت سارے سوالات کل ہمارے ہی پرگرام مقابل میں اٹھائے گئے دیگر صحافی برادری میں بھی اٹھائے گئے پاکستان کے علاوہ کینیا کے اندر بھی یہی سنگین سوالات اٹھائے جا رکی ہیں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان تو ہو گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا جلد یہ تمام معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اس کے اوپر بھی آج میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گے اس سے جڑے دیگر اہم معاملات کے اوپر سب سے پہلے آمیر صاحب اٹھائیس اکتوبر کا دن چن جمعہ کا کیا لگ رہا ہے آپ کو ٹائمنگ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے جی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پہلے امید کی جاری تھی کہ یہ شاید نومبر کے پہلے ہفتے میں اعلان ہو ابھی جمعہ جس کا مطلب ہے کہ اب دو تین دن رہ گئے ہیں اس کے اندر یہ کیا گیا ہے تھوڑا سا پہلے کیا گیا ہے سوال یہ ہے کیوں میرا خیال ہے اور میری کچھ اطلاع بھی ہے کہ یہ جو بہت بڑھتے ہوئے مقدمات اور یہ جو بہت زیادہ نئے ٹیکٹکس استعمالوں نے شروع ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے پھر وہ ایک نئی روایت بن گئی ہے ان کو ننگا کر کے مارنے کی یہ یہ بہت ہی ایک مقروب ہی ہے غلط بھی ہے تکلیف دے بھی ہے پھر اس کے بعد عمران خان بھی اپنے مقدمات روز بڑھ رہے ہیں گرفتاری کا امکان بھی ہے اور فائنل جو ہے میں سمجھتا ہوں عرشت شریف ہمارے پیارے بھائی دوست کلیگ ان کا قتل ہے وہ عمران خان کا جو ہے ان کے ساتھ بڑا ذاتی تعلق تھا اور وہ بے تحشہ کے دفعہ کہہ چکے تھے ان کے بڑے مطرب بھی تھے اور انہوں نے خود جس طرح آج اپنے تقریر میں بھی کہا کہ میں نے خود کہا تھا کہ تمہیں جان سے مار دیں گے میرے پاس اطلاع تھی کہ آپ کو جان کو خطرہ ہے پھر انہوں نے یہ بھی اطلاع دے دوں کہ حالی میں صافیوں سے ملے ہوئے تھے تو عرشت شریف صاحب کہے کہ آپ جو تصویر بھی دکھا رہے تھے میرے ساتھ میرے گھر میں یہ عرشت شریف کا ہمیشہ ایک سٹائل تھا کہ وہ پچھلی سیٹ پہ جا کے بیک رو پہ بیٹھنا پسند کرتا تھا اور ہم کئی دفعہ اس کو آگے جب بلاتے تھے تو اس کا ایک تھا کہ آپ نہیں نہیں میں آپ سینئر ہیں مجھ سے تو ہم کہتے تھے یار اب کیا پاندہ سال کا فرق رہ گیا سب ہی سینئر ہیں تو اس کا ایک سٹائل تھا پیچھے تو عمران خان کی میٹنگ میں وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو عمران خان نے ان کو کہا نہیں آپ آگے ہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور ان نے کہا یار تمہارے تو سر پہ کفن ہیں تم نے کفن باندھاوا ہے تو وہ بڑی پروفیٹک میں سمجھتا ہوں عمران خان کی یہ بات تھی اور بہت تکلیف دی ہے مگر میرا خیال ہے یہ جلدی کرنے میں یہ اٹھائیس اکتوبر کو کرنے میں یہ ایک فیکٹر بھی تھا اب یہ کہ یہ کیسا ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا طریقہ کیار کیا ہوگا ابھی ڈیٹیلز نہیں دی ہیں مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ہوگا یہ ماضی کی جو لانگ مارچیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے ہوتی تھی یہ وہ نہیں ہوگی یہ پہلی دفعہ ہے جو کہ اگیس دی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آپ جوڈیشنی کی بومنٹ کو کہہ سکتے ہیں وہ گیس دی اسٹیبلشمنٹ تھی مگر وہ صرف ایک بڑی چھوٹی محدود تھی یہ بہت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑے سائز کی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امران خان نے یہ بار بار پروف کیا ہے کہ وہ بڑے جلسے کرنے کے بہت اہل ہیں انہوں نے بڑے بڑے جلسے کی ہیں پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین کی ہیں اور ابھی یہ جو ان کا بیانیاں ہے امریکہ کے خلاف سائفر والا اور اب یہ عرش شریف کا عرش شریف کا بھی جو فیکٹر ہے یہ صرف یہ نہیں کہ اس کے مدہ اور ہمارے جیسے اس کے دوستوں کو تکلیف ہوئی ہے عام لوگ بھی بہت تکلیف میں ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بھری جوانی میں اس طرح سر پہ گولی دے کے کسی اور ملک میں مار دی اس کے شکوک ہیں اب اس کی تفتیش ہوگی وہ چیزیں باہر آئیں گی مرال لڈی تکلیف میں ہیں ہر کوئی تو وہ ایک فیکٹر بھی بہت بڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اور یہ جب وہاں سے لاہور سے لیبرٹی میں آگے ہی آپ نے دیکھا ہے پہلے ہی وہ چھوٹی سی کال دیتے ہیں تو وہاں دس پہ دنہ ہزار پہ لوگوں کا مجمع کٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں سے جب یہ شروع کریں گے تو یہ رینگ رینگ کے چلے گا یہ رینگ رینگ کے پہنچے گا یہ دن لگ جائیں گے گجرہ والا پہنچنے میں یہ دن لگ جائیں گے گجرات میں پہنچنے میں یہ دن لگ جائیں گے لالا موسیٰ پھر جیلم پھر گجر خان اور یہاں پہنچتے کئی دن لگ جائیں گے اور اس دوران میں میں خبر سے بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے ہوتا ہے اتنی لمبے سفر کے اندر لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یہ آر بڑا لمبا ہے یہ ایک میلہ چراغہاں ہوگا یہاں پہ انہوں نے پورے انتظام کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ ان کا ویسے ہی طریقہ کار ہے آپ نے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں موسیقی ہوتی ہے ینگ سٹرز ہوتے ہیں رانک ہوتی ہے اور وہ ہر شہر میں رکا کریں گے اور وہاں پہ دیکھیں پکری ہوں گی ایک موج میلہ ہوگا اور ایک پورا ایک جذبہ کریئٹ کیا جائے گا تقریریں ہوں گی تو وہ پوری ایک قسم کی موبیلائزیشن پورے پنجاب میں وہ ایک موبیلائز بھی کریں گے یہ فنالی ہے ان کے تمام پہلے جو انہوں نے جلسے کی ہے یہ اس کی فنالی ہوگی کہ یہ کرتے کرتے ایک بلکل میلہ ہے یہ ریلی نہیں ہے یہ میلہ ہوگا جو کہ لاتے لاتے فائنلی یہاں پہنچے گا میری اطلاع یہ ہے کہ یہاں پہ بھی یہ وہ ان کو کوشش وہ نہیں کریں گے کہ ڈی چاک پہنچنے کی فوراں بلکل نہیں ہوگی ویسے بھی یہاں پہ بھی کیونکہ رانہ صلی اللہ صاحب نے تمام کنٹینرز لگا دی ہوں گے اور اسلام آباد بند ہوگا اسے کیا ہوگا کہ اسلام آباد سے باہر پانچ چھ جگہوں پہ یہ میلے لگیں گے جہاں پہ کھانے کے انتظام ہوں گے ٹینٹ لگے میں ہیں پانی کی بوتلیں ہوں گی میوزک لگا ہوا ہے رونک لگے بھی ہے ویسے ہی مری روڈ کے اوپر پچاس بندے کٹھے ہو جائیں تو مری روڈ بند ہو جاتی ہے یہ شہر بڑا گنجان ہے آبادی بہت زیادہ ہے ٹرافک بڑی زیادہ ہے تو یہ سارا پنڈی اور اسلام آباد بند ہو کے رہ جائے گا پنڈی جب اور اسلام آباد بند ہوں گے اس کا مطلب ہے آپ کی سرکاری مشینری بند ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ جو ہے اگر دو چار پانچ ہفتہ دس دن یہ لگ گئے اور یہ رکا رہا تو کسی نہ کسی کو بیچ میں پڑھنا پڑے گا ابھی جو ہے پی ڈی ایم کوئی کسی قسم کی فلیکسیبیلٹی لچک نہیں شو کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ نومبر میں اگلی میں الیکشن ہوگا تو یہ اس کے بعد جو ہے کسی نہ کسی کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ کاکڑ مومنٹ جو میں بار بار دور آتا رہتا ہوں کہ جنرل وحید کاکڑ نے جب اس طرح کا بلکل سٹینڈ آف ہو گیا تھا تو اس زمانے میں نواز شیف صاحب کو اور غلام ساق خان کو بٹھا کے سلوشن کروائی تیروں کہ آپ دونوں ریزائن کریں گے سو یہاں جو بھی اس ویسلہ کروائے جائے گا ان کے لیے مجبوری ہوگی اور اس کے لیے میں حوالہ دوں گا ابھی ریسنڈی جو ڈیر دو سو صحافیوں کے ساتھ جنرل باجر صاحب نے میٹنگ کی ہے اس کی وائلی رپورٹ ہوئی ہے انہوں نے بار بار ایک دفعہ نہیں چھے دفعہ دور آیا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں بلکہ میری دلائی ہے کہ مالک صاحب نے ان کو یہ مذاق بھی کیا کہ سر ایک ہی دفعہ کہہ لیتے ہیں چھے دفعہ جب کہتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں چھے دفعہ کہنے کی کیا صورت ہے تو اس کے ساتھ میں وہ کانسٹنلی رپیٹ کر رہے ہیں انہوں نے پی ایم میں کی اجلاس کے دوران بھی یہ رپیٹ کیا وہاں بھی رپیٹ کیا کانسٹنلی یہ ایک جملہ بھی آ رہا ہے کہ ہم کسی کو ملک بلوک نہیں کرنے دیں گے قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے حالات خراب نہیں ہونے دیں گے تو جب حالات خراب ہو جائیں گے تو اس طرح کے بھی اشارے دیئیں گے وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تو وہ کیا ہوگا کیا نہیں یہ بڑے سوالات ہیں یہ میں اس پر چہمگویاں نہیں کرنا چاہتا کسی قسم کی مگر یہ ایک اس کو بہت لائٹلی جو لے رہے ہیں کہ یہ ایک سو بیس دن کا دھرنا تھا اور وہ فیل ہو گیا یہ اس دفعہ حالات اس لیے مختلف ہیں کیونکہ ایک تو یہ چار طرف اسلامباد کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں یہ ان کی مشین رہے ہیں ان کو کوئی نہ صرف روکنے والے نہیں ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں گورنمنٹ ان کی اپنی مشین رہی ہے وہ فسیلیٹیٹ کر رہی ہوگی وہ کھانے بچاری ہوگی وہ پانی بچاری ہوگی وہ سپیکر بچاری ہوگی تو وہ اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ پچیس مہی والا واقعہ یہ پنجاب کے اندر جس طرح رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا ہے وہ نہیں ہو پائے گا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ پلاننگ کر کے آ رہے ہیں کہ کس کس شہر سے کتنے کتنے جتھے نکلیں گے اور کیسے کٹھے کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ رسکلی ہے یہ کہہ دے نا جو پہلے تھا کہ جناب وہ حالات بگڑ گئے تو وہ ہوگا ملک کے حالات خراب ہی ہیں ہمارے ساتھ جو رہے اس سے ورس کیا ہوگا ہمارے مقدمات ہو رہے ہیں ہمیں گرفتاریوں ہو رہی ہیں ہمیں اٹھا کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور اس سے زیادہ کیا ہوگا تو اس لیے وہ آگے یہ جو اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا میرا خیال اس کا جو پنجابی میں کہتے ہیں کٹی کٹا وہ یہ دو تین ہفتوں میں نکل جائیں صرف لاسلی اس کے اوپر ایک بہت بڑا ڈسیجن جو ہے تلوار کی طرح لٹک رہا ہے وہ ہے نئے چیف کی تائیناتی اور جنرل باجوہ صاحب کی ان کے اعلان کے مطابق ریٹائرمنٹ ہمیں سو یہ کون لگتا ہے کن حالات میں لگتا ہے اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے جانے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے آنے والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے اور یہ اس تناظر کے اندر وہ کا کس طرح فیصلے کریں گے یہ بڑے سب سے اہم سوال یہ ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے مگر آپ نے آپ نے جو سوالات اٹھائے کچھ اور بھی اہم سوالات ہیں آمیر مطین صاحب جو آج مختصر پریس کانفرنس میں بار بار عمران خان صاحب نے مرہوم عشر شریف صاحب کا بذکر کیا اور ایک عام تاثر یہ زور پکڑ گیا ہے کہ اس لونگ مارچ کو جو جلا بخشی ہے وہ عشر شریف صاحب کی اس بہیمانہ برحمانہ قتل نے بخشی ہے لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے تاریخی سمندر ہوگا سب سے آپ کی آواز نہیں آرہی کوئی آواز کے اندر ایشو ہے بارہ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ آپ نے سوال جو کیا ہے وہ ظاہر ہے آج کی جو بڑی خبر ہے وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو درست ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہی ہوگا تو میں اس سے پہلے مگر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ مریم بی بی کی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ یہ اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایک صاحب ہیں کوئی چودری صاحب پتہ نہیں کون ہیں میں نہیں جانتا ان کو انہوں نے ایک بڑی بہودہ قسم کی ٹویٹ کی کہ جی یہ فتنہ یہ یوتھی ہے اور جس میں مرہوم ہمارے دو شہید عرشت شریف کے مطلق بڑی بہودہ سی باتیں کی جو ہے اس کے مطلق کہ جی نہ وہ دوسروں کی بیماری کا مزاک اڑاتے تھے موت کا اڑاتے تھے اور جس طرح انہوں نے قصوم بی بی کے مرنے کا مزاک اڑایا تو مریم بی بی نے اس کے اوپر بہت سخت ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ کہ ایڈونٹ فیل آرٹینگیٹ ایڈ مٹی ٹویٹنگیٹ بہت اس کے اوپر بھی اس سے انہوں نے جو کہا ایک قسم کی تنظر کی تو ایک تو یہ وایسی بیہث میں سمجھتا ہوں بہت جیدہ بیاد ٹیسٹ میں ہے بہت بیاد ٹیسٹ میں ہے ایک ہمارے کلیک کی شہادت ہوئی بھی ہے ہم اب بڑے دکھ میں ہیں بہت تکلیف میں ہیں ساری کمیونٹی ہماری دکھ میں ہیں وہ ہمارا بڑا لادلا تھا یہ تمام وہ ہمارا چاکلٹ ہیرو کوئی کہتا ہے کوئی چھوٹا بھائی کہتا ہے وہ بڑا پاپولر تھا اس کی بہت زیادہ محبت تھی اس کے ایون دشمن ناکد جو بھی تھے اس کی شخصیت کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے اور یہ فیکچولی غلط ہے یہ بالکل جو ان کو کیونکہ میرا خیال ہے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں میں سن لیتی ہیں اور کر دیتی ہیں شاید وہ خود چیزوں کو پڑتی لکھتی نہیں ہیں اور ان کو یہ ان کی ریکارڈ کی درستگی کے لیے آج یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ عرشت شریف کی دو خوبیاں تھیں ایک خوبی یہ تھا کہ وہ کبھی بھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کرتا تھا وہ ہاں اپنے فیکٹس میں بہت ہارش ہوتا تھا وہ بہت کرٹیکل ہوتا تھا وہ ایشیوز پہ جس پہ اس کا اعتقاد تھا ان پہ وہ بہت زیادہ روتھلسلی کرول ہو سکتا تھا اپینین بڑا سخت دیتا تھا مہر وہ اس کا ایک ڈیسنٹ نہیں تھا وہ بہنی ڈیسنٹ نہیں کرتا تھا سمائل کے ساتھ کرتا تھا اور اس طرح کی گھٹیا پان اس کے اندر کبھی نہیں تھا اس کی یہ ٹویٹس یہ ساری جنگہ شیئر ہو رہی ہیں کہ جب مریم بی بی کی مریم بی بی نے یہ اپنے کہا کہ امیز ان سیجری ات دا مومنٹ ریکویسٹ یو آل تو پریے فر ہر ارشد شریف نے یہ میرے الپروڈیوسر دکھا رہے ہوں گے کہ پریئرز فر گوڈ ہیلتھ ویل بینگ آف میسیز کلسوم نواز یہ ارشد شہید کا یہ ٹویٹ تھی اور دوسرا انہوں نے کیا کہ پریئرز ویشز فر گوڈ ہیلتھ ویل بینگ آف میسیز کلسوم نواز میں اس کے اوپر کنٹنیو کروں گی لیکن افسوس اور شرم کی بات یہ ہے آمیر مطین صاحب کے باوجود اس کے ان کے ریکارڈ کی درستگی آپ کر آ رہے ہیں بیشتر سینئر صحافیوں نے کرائی پوری میڈیا کی برادری نے کرائی اس کے باوجود ابھی تاک اس ایک لمحے تاک ان کا وہ ٹویٹ برقرار ہے جو انہوں نے کیا اس وقت حارون رشید صاحب سینئر صحافیوں تجزیہ کار ہیں جو میں جوائن کر چکے ہیں سر آپ کو ولکم کریں گے تینکیس سو مچ پروگرام مقابل کے لیے آپ نے وقت نکالا جی آمیر صاحب جی میں حارون صاحب صحیح حارون صاحب جو ہیں یہ بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کے مینجنگ ایڈیٹر بھی ہیں بی بی سی کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں اور بڑا میں ان کا موتکی دوم ادا ہوں تو ان سے ہی پوچھ رہتے ہیں حارون ہم بات کر رہے تھے کہ مریم بی بی نے جو آج یہ بغیر فیکٹ چیک کیے ہوئے ارشد شریف کیونکہ ابھی بہت زیادہ ایک اس کی لاش بھی نہیں آئی ہے اور ہم سب جو ہے ایک دکھی ہے کمیونٹی کے جس طرح سے اس کو شہید کیا گیا ہے اس پہ فیکٹ چیک کیے بغیر جو ہے وہ اس طرح کی یہ ٹویٹ کی بڑی سخت تھی اور بیٹ ٹیسٹ میں تھی میں اس کی بتا رہا تھا دو خوبیاں بیٹ ٹیسٹ میں ارشد شریف حرکت نہیں کرتے تھے دوسری ان کی ایک اور خوبی تھی کہ وہ بہت مخالفت کرتے تھے ان کا ایک بلکل ایک دوستوں ایک ہلکہ تھا ایک طبقہ تھا جن سے ان کی بہت مخالفت تھی مگر اگر ان کے مخالف جو ہیں ان پہ جب جب حملہ ہوا ان پہ کیڈناپنگ ہوئی جیسا کہ مطی اللہ جان کو اغوا کیا گیا جیسا کہ افسار عالم اور بیتاشا وہ وہ ہمیشہ اس کی مضمت کرتے تھے اس وقت یہ خیال نہیں تھے کرتے کہ یہ ہمارے کیمپن ہے وہ افٹرینٹی کے ساتھ اور انسانی حقوق کے اس طرح کی وائلیشن کے اوپر ہمیشہ پٹسٹ کرتے تھے تو میں چاہوں گا کیونکہ حارون بھی تمام ان چیزوں کو بڑے بغور دیکھتے رہے ہیں تو مریم کے یہ ان کو موقع ملا حارون کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ واپس لیتی ہو یہ ایزیلی کہہ سکتی تھی کہ وہ مجھے فیٹس کا نہیں پتا تھا اور میں ویڈراؤ کرتی ہوں انہوں نے اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا اس کے دیا میرا بڑا دل دکھا ہے آپ بھی میں چاہوں گا آپ بھی اپنے جذبات کا بتائیں اس کے مطلق جی آمر مطین صاحب پروگرام میں لینے کا بہت بہت شکریہ آپ کی طرح اور جس طرح باقی ہماری ساری کمیونٹی اس وقت شدید غم و غصے اور صدمے سے گزر رہی ہے اس میں میرا بھی خیال یہی ہے کہ بڑی بے وجہ اور بے کسی خاص اس کے انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے کسی خاص کانٹیکس کے بغیر اگر ایک آپ رکھیں کہ جب ان کی والدہ کا فوت ہوئی تھی تو اس وقت بھی بہت سی باتیں کی گئی تھی لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ وقت ان باتوں کو دوبارہ اٹھانے کا یا اٹھانے کا تھا کسی سے بدلہ لینے کا تھا وہ بہت ڈیسنٹ طریقے سے بھی کوئی بات کر سکتی تھی اور یہ بات اس جگہ اگر وہ خاموش بھی رہتی تو زیادہ اچھا تھا زیادہ اچھا مورل ہائی گراؤنڈ وہ لے سکتی تھی لیکن یہ بات کر کے انہوں نے کافی دلوں کو اور تڑپایا ہے میرے خیال میں ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید ابھی تک انہوں نے کوئیٹ واپس نہیں دی ہے تو مجھے لگ رہی ہے کہ ان کی جو ساری ٹیم ہے وہ اس وقت میڈیا ٹیم جو سوشل میڈیا ٹیم ہے سپیشلی وہ بیٹھ کر اسی چیز کر رہی ہوگی کہ مرہوم ارش شریف جو ہیں ان کی پوری ویڈیوز نکالیں اور ان کا کوئی پورا سارا دیکھیں کہ اس میں کہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تو نہیں تھی تو اگر اس طرح کی بات ہو بھی جو مجھے نہیں لگتا کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے شخص نہیں تھے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے تو اس طرح کی بات اس وقت کرنا جب ان کی ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھی دوست اور ان کے جو اپنا خاندان ہے وہ اتنا شدید صدنے سے گزر رہے ہیں اس وقت کی پولٹیکل سکورنگ آئی تنک کمپلیٹلی آوٹ آف پلیس آئی ری رونگلی ایڈوائز بائی سامبڈی ہو ایڈوائز ہر تو آئی تنک کوئی دیر بعد تک اگر یہ ان کو اس طرح کا کوئی جواز نہ ملا کہ وہ اپنی ٹویٹ کو ثابت کر سکیں آئی تنک اٹھوڈ بی ویری ایڈوائز آئی اور اپروپریٹ آئی تنک تو ڈیلیٹ آئی تنک بلکل حارون میں تھوڑا سا آپ کی آپ سے سوال بھی کرنا چاہوں گا مگر میں تھوڑا سا ناظرین کو بریف کر دوں کہ آج کی بہت اہم خبر یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی عدالتی کمیشن کا کہا ہے کہ عدالتی کمیشن کو اس کی تفتیش کرنے چاہیے کہ ان کا قتل کیسے ہوا مگر اس کے اندر دو تیر بڑے اہم پوائنٹس ہیں ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ کینیا کی حکومت نے قبول کیا کہ غلطی سے سانیہ پیش آیا اچھی بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے مصبت انداز میں عرشت شریف کی خدمات خدمات کو سراہ ہے خاص طور پر انہوں نے ان کا جو فوجی اپریشنز میں خاص طور پر جو مورچوں پہ جا کے وہ کوریج کرتے رہے ہر جگہ پہ وہ پہنچے سواب بھی پہنچے وزیرستان بھی پہنچے ان چیزیں کو مدہا ہے اس کے بعد سدن کمانڈ کے لیٹرین جنرل آسف غفور صاحب نے بھی ٹویٹ کی خاص طور پر کہ انہوں نے جس طریقے سے فوج کی ان اپریشنز کی کوریج کی ساتھ ہمیشہ وہاں پہ پہنچے بڑی بڑی دور جگہ بارڈر پہ پہنچے انہوں نے بھی سراہ ہے بڑی اچھی بات ہے ساتھ میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈی جی صاحب نے یہ کہا کہ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کیسی شریف کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا اور وہ کس کے کہنے پر گئے بلکل اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے مگر اس کے ہمیں ان کے تمام دوستوں کو پتا تھا کہ یہاں پہ جو ان کے لیے حالات تھے جو ان کے دمکیاں ملنے جا رہی تھیں ان کے پر مقدمات فلمزی قسم کے تیرہ چودہ ایف آئی آئر کر دی گئی تھی اور ان کی جان کو خطرہ تھا یہ ہم سب تک اطلاعیں آ رہی تھی تو یہ اس سے زیادہ فوکس اس بات پر کرنا چاہیے جو عمران خان نے کہا ہے عمران خان صاحب نے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سابق وزیر آزم پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پتا کریں کہ ان کو دبائی کے اندر کون مجبور کر رہا تھا کہ وہاں سے نکالا جائے یا پاکستان کے حوالے کیا جائے یہ کھرا وہاں پہ سب سے زیادہ اہم ہے اور میرے خالہ جو عمران خان جو ان کو کہہ رہے تھے کہ آج تقریب میں بھی انہوں نے فرمایا سابق وزیر آزم نے فرمایا کہ میرے پاس اطلاعیں تھی کہ ان کو ان کی جان کو خطرہ اور میں نے ان سے کہا کیا ملک چھوڑ دیں تو میرا سب سے پہلے تو اس کمیشن کو جو بھی بنایا جائے عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے کہ ان کے پاس کیا اطلاعیں تھی کہاں سے آئیں تھی دوسرا میں یہ لاستی حرون سے کومنٹ چاہوں گا ایک بات کہہ دوں گے جو جو ڈیشن کمیشن ہے ابھی کیونکہ ابھی تھوڑی در پہلے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے انہوں نے بھی اس کی عظمت کی ہے اور یونائٹیڈ نیشنز نے یہ کہا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے اس سے ایک جو ہڈل تھا کہ ہم کینیا کے اندر کوئی انڈیپینڈنٹ وہاں پہ انکوائری نہیں کر سکتے تھے اور ان کے ایویڈنس کو ہمیں جو ہے ماننا پڑنا تھا زیادہ زیادہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کی اگر نگرانی میں ہوگی تو اس کی کریڈیبلیٹی زیادہ ہوگی یہ حارون صاحب اس کے مطلق ذرا آپ بیان کیجئے گا جی آمیر مطین صاحب آپ نے بھی بڑے ویلڈ سوالات اٹھائے ہیں اور اس سے پہلے جو ریپورٹ آپ نے چلائی کینیا سے اس میں بھی اس ریپورٹر نے بڑے ویلڈ کوئیشنز اٹھائے ہیں اور یہ انکوائری جو آرڈر ہوئی ہے آئی ہوپ کہ کسی ریزارٹ تک پہنچے لیکن پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں اس طرح کے کمیشنز اور ان کی ریپورٹس کی تو کوئی زیادہ حوصلہ افضاع نہیں ہے لیکن ایک جو سوال میرے ذہن میں بھی ایڈیشنل گھوم رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی آج کریڈٹ لیا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یہاں وہ سیف نہیں ہیں پہلے تو ان کو خود ان کی سیفٹی کا بندوبست کرنا چاہیے تھا وہ میرا خیال میں واحد ریپورٹر تھے جن کو سب سے زیادہ عمران خان نے انٹرویوز دیئے ہیں پرسنل انٹرویوز دیئے ہیں میرا جو سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ان کو ویزے کی ایسی کیا صورتحال تھی کہ وہ دوبائی چھوڑ کے جب ویزا ختم ہوا تو وہ کسی یورپی ملک کیوں نہیں جا سکے اور وہاں کیوں نہیں ٹھہر سکے اور ان کو اس ویزے میں کیا اتنی مشکلات تھیں کہ وہ کیمیا جیسے میں حارون آپ کی بات بات کاٹ رہا ہوں میں اس کا جواب اس کا دے دیتا ہوں کیونکہ ایک ہمارے بڑے ہی مطبر صحافی جو کہ انہوں نے ان کی اجازت نہیں لی اس کی ہے ان کا نام نہیں لوگا پاکستان کے بڑے پرومننٹ جنرلسٹ ہیں وہ اس وقت ارشد شریف سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا وہ ایک دم بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا نیچے کوئی سرکاری افسران آئے ہیں یو اے کے اور وہ جب نیچے گئے اور انہوں نے آکے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ فورٹی ایٹ آورز کے اندر آپ نے چھوڑ ماں ہے ایشو یہ تھا کہ ان کے پاس انگلینڈ کا ویزا نہیں تھا اور یورپ کا بھی کہیں کا ویزا نہیں تھا تو ہمارے دوستوں نے بہت کوشش کی کہ برطانیہ کے ہائے کمیشن سے ان کے ویزے دلوانے کی میں انہوں نے پتہ نہیں بائے لیپس یا بائے ڈیزائن یا بائے رول جو بھی تھا انہوں نے اس نے مدد نہیں فرمائی اہم نقاط ہے آمیر صاحب جس کے اوپر بات ہو رہی بریک کی طرف مجھے جانا ہے بڑی معذرت آپ کے ساتھ بہت شکریہ حارون شیص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک سے واپس آئیں گے جو باشی صاحب نے اٹھائے جو نقاط آمیر مطین صاحب نے اٹھائے اور بہت سارے سوالات ہیں جو صحافیوں کے ذہنوں پر ابھی تک موجود ہیں کمیشن کا کیا نکلے گا نتیجہ اس کے پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ روئے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اس وقت سینئر صحافی ترزیہ کر ضمیر حیدر صاحب بھی ہمیں پرگرام مقابل میں جوائن کر چکے سر تینکی سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے آمیر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کمیشن کے بات کر رہے تھے کیا لگتا ہے آپ کو کتنا جلد یہ تمام معاملہ منطقی انجام کو پہنچے گا کیونکہ ہمیشہ کمیشن کے اوپر قریشی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ رہی ہے کہ پاکستان کمیشنز کا قبرستان ہے میں بلکل بڑی بارے ساتھ ضمیر حیدر بھی ہیں ان کی بہت یہ قریب ترین جو عرشت شریف شہید کے دوست تھے یہ ان میں سے شامل تھا اور ان کا بہت ہر ہفتے میں دو تین دفعہ ان سے ملنا تھا تو ان سے بھی بات کریں گے جوڈیشل کمیشن بلکل پرائم نسٹر بھی کہہ رہے ہیں بنا دیں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں یو این بھی کہہ رہی ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی کہہ رہا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بنایا جائے مگر پاکستان میں جوڈیشل کمیشنز کی نا کوئی تاریخ اتنی کوئی درخشہ نہیں رہی بھی ہے اور اس کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہمارے یہ بڑی درخواست ہوگی اور کوشش بھی ہوگی کہ یہ ہمارا بھائی ہماری کمیونٹی کا دوست کلیگ یہ شہید ہوا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کے اندر ہمارے اپنے لوگ بیٹھیں اور محتبر لوگ بیٹھیں بدکسمتی سے ہماری یونین کے اندر کئی دفعہ کوئی جتنے محتبر لوگ نہیں رہ گئے اور آپس میں وہ لڑتے مرتے رہتے ہیں تو میں اپنی کمیونٹی سے سوزیسٹ کروں گا کہ دس بھی سینئر ایڈیٹر ٹائفز کا ایک پینل بنا لیں گے جس میں سے دو تین لوگوں کو نومینٹ کریں گے جو کہ اس کمیشن میں بیٹھیں ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہم ہیں نقصان ہمارا ہوا ہے پہلی بات دوسرا میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں ضمیر کے پاس جانے سے پہلے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمارے ایک دوست کی بات ہوئی تھی ارشد سے آخری دفعہ جب ان کو یو اے سے نکالا جا رہا تھا تو مجھے سربت نے کریکٹ کیا ہے کہ آپ نام لے سکتے ہیں کیونکہ کاشف باسی صاحب نے یہ وہی تھے اور انہوں نے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا ہے تو ہم بھی نام لے سکتے ہیں کہ کاشف باسی صاحب کی ان سے آخری وقت میں بات ہوئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اور باقی دوستوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو بریٹس شورپ کا ویزا لگ جائے مگر وہ انہوں نے کوئی کوپریٹ نہیں کیا پتہ نہیں جان کے نہیں کیا یا ان کی سستی تھی یا جو بھی وجہ تھی تو ان کو ویزا نہیں ملا تو ان کے لیے اس لیے بڑی محدود چوائسز تھی کہ وہ سری لنکہ چل جاتے کتر چل جائے یا کینیا جاتے ان کو کینیا جانا پڑا میرا سوال ہوگا پہلے تو یہ سارا دن ضمیر ایدر ہم بھی وہیں تھے مگر یہ بھی سارا دن جو ہے عرش شہید کے گھر پہ رہے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کی فیملی کے ساتھ ان کا غم شیئر کرنے کا اور انتظامات بھی کیونکہ اس گھر میں اب کوئی بڑا مرد نہیں رہ گیا اس کے بھائی پہلے شہید ہو چکے تھے اس کے والد صاحب بھی فاتح ہو چکے ہوئے تھے تو وہ پھر یہ سارا بودھ جو ہے ہمارے اس کے کلیکس پہ ہمارے دوستوں پہ ہے اور وہاں پہ سارے ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ ضمیر بھی دیتے رہے ہیں تو ضمیر پہلے تو دوڑا سی تفصیل بتائیں کہ اب ان کا جسد خاکی کب آ رہا ہے اور جنازہ کہاں ہے کس وقت ہے آمیر ایک تو یہ کہ آج رات ایک بجے اسلامباد ائرپورٹ پر ان کا جسد خاکی آئے گا اور ہم سارے جنلس جو ہیں ہمارا پلان ہے کہ ہم جائیں گے اور وہاں سے لے کر پھر قائد آزم ہاسپٹل کی جو مورچری ہے اس میں وہ رکھیں گے کیونکہ اس وقت جو سٹیٹ آف ڈی آرٹ مورچری ہے اور جتنا عرصہ ہو گیا ہے عرشد کی جان گئے ہوئے تو اس کے بعد کچھ ضرورت تھی کہ ایسی مورچری ہو جو کہ نئی ہو جس میں فسیلیٹی صحیح ہو تو دوسرا پھر ابھی اس کی والدہ بھی بتا رہی تھی اور وہ کافی نالا تھی ناراض بھی تھی کہ انہوں نے کسی جگہ پہ کہا تھا کہ اس مورچری میں جو ہے عرشد کی باڈی رکھنے کی جازت دی جائے لیکن اس نے وہ نہیں دی جس پر وہ کافی ناراض تھی لیکن قائد آزم انٹرنیشنل ہاسپٹل جو کہ پنڈی میں ہے اس میں ان کی جزد خاکی رکھا جائے گا اور جمعے رات کو صبح جو ہے وہ عرشد شریف کے گھر پہ لے آئیں گے اور اس کے بعد دو بجے کے بعد جنازہ کا جو ہے ابھی تک پلان کیا گیا ہے کہ وہ فیصل مسجد میں ہوگا کیونکہ توقع یہ کی جاری ہے کہ تقریباً پچاس زار سے لات کے درمیان جو ہے لوگ وہاں پر پہنچیں گے اس کے عرشد شریف کے جنازے میں شامل ہونے کے لئے کیونکہ ابھی جب تھوڑی دیر پہلے میں وہاں پہ آیا ہوں تو ابھی بھی لوگ کا آنا لگا ہوا ہے کانٹینیوسلی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ کانٹینیوسلی آ رہے ہیں آمیر ایک دلچسپ بات یہ کہ میں وہیں پہ تھا عرشد کی امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ آئے عارف عمید بھٹی اور انہوں نے آتے ہی عرشد کی والدہ کے گھٹنوں پہ سر رکھے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اور میں بتاؤں کہ کیا حوصلہ ہے عارف عمید کو کہتی ہوئے تو چپ کر تو مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں تو چپ کر اور میں نے ابھی تک ان کو اس طرح روتے نہیں دیکھا تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہیں جب ان کے سامنے کوئی آکے بہت زیادہ روتا ہے لیکن اس کو وہ کہتی ہیں چپ کرو تو مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو اور پھر انہوں نے مجھے آواز دی کہ ضمیر یہ عارف عمید بھٹی کو سنبھالو عارف کو سنبھالو اور سے باہر لے جا کے بٹھاؤ دوسرے کمرے میں بٹھاؤ تو وہ ایک جو ہے آمیر جو میرا ایک ذاتی تعلق ہے میں تو کیا ارز کروں کہ میرا خیال پہ میں تو جو ارشد کا میرا تعلق ہے میں شاید کرز بھی نہ اتار سکوں اس زندگی میں اپنی زندگی میں اور میری کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ کرتا رہوں ایسی کم از کم اس کی آواز ہی بنتے رہیں اور اس کے لیے انصاف کے لیے ہی لڑتے رہیں تو یہ ایک کوشش ہے تو ابھی تک کی تو صورتحال یہی ہے اب جو ہے ابھی ایک بجے ہم جائیں گے انشاءاللہ ائرپورٹ پر اور پھر اس کا جزد خاکی لے کر جائیں گے ہسپٹل میں رکھیں گے مارٹری میں بلکل میں بھی وہاں تار میں سارے ہی ہمارے کیونکہ وہ اتنا دوست پر بار آر بھی تھا اس کے دوستوں کا حل کا اتنا زیادہ تھا وہ سچ ای لونگ پرسن افیکشنیٹ پرسن کہ وہ یہ سارے ہی اس پروسس سے گزر رہے ہیں کوئی بڑی مشکل ہے آنسو روکنا اور سب کسی نہ کسی جگہ ریدہ رہے روتے بھی رہے سو ہمارے لئے بھی یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ کرنا کیونکہ وہ یہ سچ ہے گریٹ پرسن مارون کی والدہ جا کیونکہ ہم نے پہلا سانیاں بھی دیکھا ہوا ہے جب ان کے ارشد کے بھائی شہید ہوئے اور ایک ہی دن میں ان کے والد بھی شہید ہوئے تو اس وقت وہ اقدم بڑے حوصلے میں آگئی تھی کہہ رہی تھی ارشد کو بچاؤ اب میں دیکھ رہا وہ اتنی پاہمد خاتون ہے کہ وہ تھوڑے سے حوصلے میں اس لیے آئی ہی کہ گرینڈ چلڈرن کو بچاؤ اب ان کو یہ فکر پڑھ دی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پانچ بچے ہیں اس کے کہ انہوں نے ذمہ داری محسوس کر رہی ہیں غم بہت زیادہ ہے مگر وہ بہت زیادہ رہتی ہے ہر تھوڑی دیر بعد کہہ رہی تھی وہ فلانا کی درہ ہے بچہ کی درہ ہے ایک بیٹا اس کا اسی لیے بھی اتظار کیا جا رہا ہے جمعیرات تک کیونکہ بڑھتے ہیں تو انہوں نے آنا ہے عمر وہ کل رات کو پہنچ رہے ہیں ان کا بڑا بیٹا ارشد کا اور اسی وجہ سے کل حالانکہ آج رات کو بوڈی آ جائے گی ارشد کی جزد خاکی آ جائے گا لیکن جنازہ اسی لیے جمعیرات کو رکھا ہے کہ تاکہ اس کا بڑا بیٹا بھی اس میں شامل ہو سکے کیونکہ وہ پھر ایک ساری عمر کا رہ جاتا ہے کہ کیوں نہیں میں دیکھ پایا اپنے والد کے آخری وقت پہ آخر رخصت کرتے ہوئے تو وہ ایک یقینا ایک ایسا بڑا سانیا ہے کہ جس سے پتہ نہیں ہم کسنا اور ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کی بات زبیر کاٹ رہا ہوں کہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہ اس وقت جو ہے نا پروڈیوسر صاحب تصویریں دکھا رہے ہیں تو اس میں میں بھی آج دیکھ رہا تھا پرانی تصویریں ارشت کے ساتھ تو وہ ہم ساری سالگرائیں دوست کٹھی منانے کا ہمارا ایک روایج ہے اور یہ بہت سالگرائیں تھی جو کٹھی مناتے رہے تو اس کہتا ہی وہ مچھے کھڑے ہوتے تھے ہمیشہ جتنا مزی اسرار کر لو وہ آگے نہیں تھے آتے حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہی ناؤ ہی اس دی موسٹ فرنٹ لائن جینلیسٹ جو کہ ہم سب سے جس دلیری سے جس انٹیگریٹی سے جس قابلیت سے اس نے یہ کام کیا تو وہ فرنٹ لائن میں وہ ہے اور یہ تصویریں اب ہم دیکھ کے یہ ورخل ساری عمر اب یہی باتیں کرتے رہیں گے ورد ریسٹ آف آر لائیوز کے ارشت یہ ہوتا تو یہ کہتا کیا کرتا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اور جسا زبیر نے کہا وہ ایک بڑا دوست پرور آرمان تھا ہر آدمی کو سارے دوست شیئر کر رہے تھے کہ مجھ پہ فرانے وقت پہ اس نے یہ حسان کیا بڑی چپ کے میرے ساتھ یہ مدد کی بہت شاہ آدمی تھا امر ایک میں چھوٹا سی بات بتا دوں کہ کچھ روز پہلے ہمیں خاور گھومن آپ جانتے ہیں کامن دوست ہے اس کی طرف بیٹھے ہوئے تھے تو ہم جہاں روٹین میں بیٹھتے تھے تو وہاں پہ پھر ہم نے ویڈیو کال کی ارشت سے اور پھر میں نے اسے کہا ارشت نتھنگ اس سیم ویڈاوٹ یو تو مجھے کہتا ہے کہتا ہے ہم یہیں پہ اکٹھے بیٹھیں گے محفل لگے گی گپ لگے گی تو پھر اسے اکثر میں جب بھی بات ہوئی میں کہتا ہے ارشت تھوڑا خیال کر کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا پھر کہتا تھا زیادہ زیادہ کیا گولی مار دیں گے مجھے مار دیں گے تو میں اسے کہتا تھا کہ نہیں اس طرح نہیں سوچ خیر ہے چھوڑ پھر آگے سے کاٹ کے کہتا ہے چھوڑ تو بجا خبر کیا ہے وہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے یار مطلب حالانکہ اس کے پاس ہم سے زیادہ انفرمیشن ہوتی تھی وہاں پر بھی ایک 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 انسان چلا گیا ایک انسان چلا گیا زمیر حیدر صاحب مگر ارشت شریف صاحب تمام لوگوں کی دلوں میں دوستوں کے دیکھنے والوں کے چاہنے والوں کی دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں بہت شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ